22nd December 2022 کو 2019 کا constitution abolished کیا گیا تھا اور 2014 کا constitution reinstate کیا گیا تھا جب بھی constitution میں changes ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ problem جو ہے وہ implementation میں آتی ہے کیونکہ آپ کی ایک سیٹ چیز چل رہی ہوتی ہے آپ اس کو چیزوں کو disengage کرتے ہو اور دوبارہ سے reingage کر رہے ہوتے ہو تو ابھی بھی جب ہم لوگ دوبارہ اس constitution کے مطابق 2014 کو implement کرتے ہوئے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا آیا اس میں ہم لوگ نے ایک cricket technical committee بنائی جس کے اندر مزبا حفیظ شامل تھے اس میں chairman کا بہت زیادہ input تھا CEO کا بہت زیادہ input تھا پھر ہماری legal team کا input تھا domestic team کا input تھا میڈیا کا input تھا اور بہت زیادہ deliberation کے بعد بہت زیادہ challenges کے بعد بہت زیادہ thought process کے بعد ہم لوگ نے پھر یہ ایک domestic structure جو ہے اس کو implement اس کو پہلے ہم لوگ نے اپنے regions کے ساتھ جو کہ ہمارے partners ہیں ان کے ساتھ discussion میں لے کر گئے اور اس کے ان کی ان کی positive input کے بعد ہم اس domestic structure کو آج finally announce کرنے کے قابل ہوئے اس بار ہمارے domestic structure میں کیونکہ departments کی inclusion دوبارہ کی جارہی ہے after four years تو consensus یہ تھا کہ cricket کو competitive رکھتے ہوئے ہم لوگ regions اور departments کو علیدہ علیدہ کھلوائیں اس کے دو تین فوائد ہیں جو ہمارا best development talent ہے وہ department سے بھی کھیل سکے اور region سے بھی کھیل سکے اور ایک اچھے لڑکے کو زیادہ پیسے بنانے کا موقع مل سکے اب وہ اس طرح regional contract بھی لے سکے گا اور departmental contract بھی لے سکے گا اور ایک بچے کو ایک سیزن کے اندر سولہ match کھیلنے کو ملیں گے کیونکہ جس طرح ہمارا یہ first class جو ہے وہ ہمارا it is next to test cricket تو ایک بچہ جب سولہ match کھیل کے اب ایک سیزن میں اپنی performance دکھائے گا تو وہ obviously وہ تیار ہوگا ٹیسٹ ریکٹ کھیلنے کے لیے اس domestic structure میں ہماری 18 regional teams ایک ساتھ participate کر رہی ہوں گی 8 regional teams ہماری first class کھیل رہی ہوں گی 10 regional teams ہماری non first class four day cricket کھیل رہی ہوں گی اچھا اس میں 8 first class teams کیوں کھیل رہی ہوں گی تاکہ ہم لوگ ایک competitiveness اس domestic structure میں رکھ سکیں اس domestic میں رکھ سکیں تاکہ ایک اچھا competition دونوں ٹیمیں جو کھیل رہی ہوں وہ ایک اچھا competition healthy competition دے سکیں ایک دوسرے کو جو ہماری 10 ٹیمیں ہیں ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان کو بھی at par with our first class team لے جایا جا سکے جس کی وجہ سے بہت ہی بہت ہی کم gap رکھا گیا ہے وہ پہلے 3 day کھیلتے تھے اب وہ 4 day کھیلیں گے ان کو پہلے وہ 1 day نہیں کھیلتے تھے اب وہ 1 day بھی کھیلیں گے T20 نہیں کھیلتے تھے اب وہ T20 یہ ساری 18 کی 18 team میں ایک ساتھ کھیل رہی ہوں گی تاکہ ایک لڑکے کو T20 کھیل کے کیونکہ T20 اب دنیا میں ایک financial models اس کے جو ہیں players کے لیے بہت lucrative ہوتے ہیں تاکہ وہ ادھر perform کر سکیں ان کا پی اے سل میں نام آسکے دوسری franchises کے اندر نام آسکے اور وہ اپنے financially اپنے آپ کو strong کر سکے اب جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس domestic structure کے اندر آپ کے departments اور regions سپریٹ کھیل رہے ہوں گے سب سے پہلے ہمارا Regions کا سیزن شروع ہوگا جیسی وہ ختم ہوگا اس کے بعد departments کا سیزن ہمارا 4-day cricket سے شروع ہوگا آٹھ department پارٹیسپیٹ کریں گے اس کے اندر 4-day cricket میں 1-day cricket میں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ T20 cricket بھی ان کو دی جائے اس کے اندر دو تین چینجز اور ہیں کیونکہ ہم فیل کر رہے تھے جب آپ انڈر 19 کھیل کے ایج گروپ cricket کھیل کے باہر نکلتے ہو تو آپ کے پاس گیپ اتنا زیادہ ہوتا ہے کچھ کھلاڑی جو ہیں فرس کلاس cricket میں چلے جاتے ہیں کچھ کھلاڑی نہیں جا سکتے تو کافی ایج گروپ پلیئرز جو ہمارے سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں نے اس سال اس کے اندر ہر ٹیم کیلئے لازمی کر دیا ہے ویدر ریجنل ٹیم اور ویدر دپارٹمنٹل ٹیم کہ وہ ایک انڈر 21 کا پلیئر اپنے پلینگ 11 میں لازمی کھلائے تو اسے بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کے جتنے کھلاڑی آپ کے ایج گروپ کرکٹ کھیلتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں وہ کم اس کم ان کو ایک موقع ملے گا کہ وہ دو سال اور ایک کمپوٹیٹیف کرکٹ کھیل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں ٹیم کمپوزیشن کے اندر سیزن سے پہلے ہر ریجن ہمیں تیس کھلاڑیوں کی سکوٹ دے گا وہ تیس کھلاڑی جو ہیں وہ مبنی ہوں گے وہ سیلیکشن کمیٹی ریجن سیلیکشن کمیٹی ان کو سیلیکٹ کرے گی اور بیفور دی سٹارٹ آف اینی فارمیٹ ہمیں وہ ریجن انتیس کھلاڑیوں میں سے بیس کھلاڑیوں کا بیس کھلاڑی نومنیٹ کر کے دے گا وہ بیس کھلاڑی وہ فارمیٹ پورا کھیلیں گے